جے گروہ جی سنگا جی آج ویڑوار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے ویڑوار کا گروہ جی آج ویڑوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سب ہی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پروبلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ ویڑوار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے اس ویڑوار کے سپیشل سسنگ کو ایک باری سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آپ آج میری بات کو مان لو آج کے اس ویڑوار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج آپ کو سسنگ سن کے نا گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ نے تھوڑے سے بھی سسنگ کو مس کیا تھوڑا سا بھی سسنگ اگر آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے سنگا جی تو پھر آج آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی کیونکہ یہ بات تو ہمارے گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے جو سسنگ کو سنے گا بلیسنگ اسی کو ملے گی میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میری تو آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہی ونٹی ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سسنگ کو ضرور لائک کرو اور شیئر بھی کر دو نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے کا شیئر کرنے کا اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گا سب ہی مل کے تو سنگا جی سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگا بھی سسنگ کو سنے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی آج ہم سب مدھو آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں مدھو گروہ جی کی سنگت میں موڈل ٹاؤن ڈلی کے اندر رہتی ہوں سنگا جی دلی کی سنگت کو پتا ہوگا موڈل ٹاؤن کہاں پہ ہے تو دیکھو میں بڑی پریشان چل رہی تھی دکھی چل رہی تھی اپنے ہزبینڈ سے اپنے انکل سے سنگا جی میرے اور میرے انکل کی نہ بنتی نہیں تھی کسی بھی بات پہ سنگا جی ہماری لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے بڑے اور مطلب ہم لوگ تو اتنے فیمس ہو گئے تھے سنگا جی اپنے مطلب آس پاس بھی جو مارے جو نیبرز ہیں سب لوگ سنگا جی ہمارا مزاک اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کے گھر میں کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں سنگا جی بڑے پریشان ہو گئے دکھی ہو گئے کچھ سمجھے نہ آئے میں تو دیکھو میرے انکل اور ایک ایسا ٹائم بھی آیا ایسا ٹائم بھی آیا سنگا جی کہ میں نے اور میرے انکل نے پورا سوچ لیا تھا ہمارے ڈاکومنٹ بھی بلکل تیار ہو گئے تھے ڈائی بورس کے پر سنگا جی ہمارے ساتھ ہمارے گرو جی مہاراج ہیں ہے نا تو گرو جی کے ہوتے ہوئے اتنی بری نوبت کبھی بھی نہیں آ سکتی سنگا جی گرو جی بچا آ لیتے ہیں سنگا جی وہ گھڑی اور میں نے ہی ایڈوکیٹ کو فون کیا تھا کہ آپ مطلب جو ڈاکومنٹ سے آپ وہ تیار کرو کیوں سنگا جی ایسا مطلب اہی نوبت کیسے آئی میں آپ کو بتاتی ہوں میرے سنگا جی انکل کی یعنی کی جو میری ننند ہے سنگا جی مطلب جو میری انکل کی جو بہن ہے چھوٹی اس کے ساتھ سنگا جی میری آئے دن گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے اور وہ میرے انکل کے آتے ہی سنگا جی وہ ایک ایک بات ان کو بتاتی میرے بارے میں کیا ایسے کیا بھابی نے میرے ساتھ یہ کیا مدو نے یہ کرا وہ کرا سنگا جی اور تین چار باتیں اپنی طرف سے وہ مطلب وہ جھوٹ بولتی تھی میں اور ہماری سب کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے تھے میں نے کئی باباوں کو دکھایا گروہوں کو دکھایا مطلب جو بیٹھتے ہیں جیسے ہاتھ دیکھنے والے ماتھا دیکھنے والے ریکھائیں دیکھنے والے سب کو دکھایا سنگا جی کوئی کہتا آپ کا تو ڈائیووٹس ہو جائے گا کوئی کہتا آپ کی تو شادی نہیں ہو سکتی پتہ نہیں کیسے آپ کی شادی ہو گئی سنگا جی آج کل جتنے لوگ اتنی باتیں وہموں میں لوگ ڈال دیتے ہیں پھر آگے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ساری باتیں اب میں بڑی پریشان دکھی مجھے سمجھ ہی نہ آئے سنگا جی میرے گھر والے بھی کہتے کہ تُو یہ کیا کر رہی ہے شادی تیری اچھے گھر میں ہوئی ہے اور تُو ایسی باتیں کر رہی ہے الگ ہونے کی باتیں کر رہی ہے تو ایسی سنگا جی میں ایسی اپنے آفیس میں گئی تھی ایسے مطلب تھے میرا سنگا جی بزنس ہے میں مطلب آفیس میں کم ہی جاتی ہوں ایسے پر میں اُس دن آفیس میں گئی وہاں میری ایک کلیک تھی سنگا جی جو مطلب میرے انڈر کام گٹتی ہے جو میری مینیجر ہے وہ مجھے بتاتی ہے گروہ جی کے بارے میں اس کو مجھے سب بتایا سنگا جی آپ اپنے فرینس کی طرح ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بوس ہوں اور وہ مینیجر ہیں نہیں سنگا جی ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں کھاتے بیتے رہتے تھے تو اس نے مجھے ایسی میں نے بتایا اس کو اپنے گھر کے بارے میں کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میڈم آپ گروہ جی کے پاس نہیں جاتے گیا میں نے کہا گروہ جی کے پاس تو میں جاتی ہوں پر آج کل جانا چھوڑا ہوا ہے تو وہ کہتی کیوں چھوڑا ہوا ہے میں نے کہا بس ایسی جانے کا کبھی ہوا ہی نہیں مانی نہیں کیا کبھی جائیں یا کچھ ایسا سنگا جی میں گروہ جی کے پاس پہلے جاتی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ میں گروہ جی کا میرے نام بھی نہیں سنا نہ میں گروہ جی کے بڑے مندر میں گئی ہوں بلکل گئی ہوں سنگا جی میں گروہ جی کے سسن میں پہلے جاتی تھی اور بڑے مندر بھی گئی ہوں چھوٹے مندر بھی گئی ہوں اور دگری میں جو گروہ جی کا مندر ہے جو جو مطلب جنم سان ہے میں وہاں پہ بھی گئی ہوں سنگا جی گروہ جی گرپا ہوتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے پر آج کل دیکھو اپنے گھر میں جب ایسی پرابلم سو جاتی ہے تو پھر سنگا جی کہیں آنے جانے کا من نہیں کرتا انسان اس میں فسر آجاتا ہے کہ یہ گڑنا ہے وہ گڑنا ہے تو من ہی نہیں کیا بالکل جانے کا کیا کرو سنگا جی اتنی پریشان دکھی ہو گئی تھی نا کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا بس وہ تو سنگا جی میں گھر میں جاتی تھی بس ایک دن ایسی من کیا چلو آفیس میں چلی جاتی تھوڑا دیکھ لیتی ہوں کام کچھ کیسے جل رہا ہے ویسے سنگا جی میں گھر پہ یہ مطلب کام کا حسارہ اپنا کرتی تھی اب اس نے مجھے کہا میری مطلب جو مینگر تھی تو اس کی بات نہ میرے دماغ میں آگئی کہ ہاں مجھے جانا چیئے گروہ جی کے پاس سنگا جی میں وہی سے میں نے گاڑی لی اپنی سیدھا میں اپنے گھر کی جگہ میں بڑے مندر چلی گی گروہ جی کے پاس جیسے ہی میں بڑے مندر میں گئی وہی نظارہ دیکھ کے سنگا جی وہی دن یاد آوے پہلے والے کہ ارے میں کیسے آتی تھی یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتی تھی اندر جاتی تھی ماتھا ٹیکتی تھی یہاں بیٹھ کے لنگر پرشاعت کرتی تھی آج کل تو سنگا جی بہت چینج ہو گیا مندر اب تو مطلب اب تو سنگا جی بہت ہو گئے نا گروہ جی کی تب اتنی سنگت بھی نہیں تھی سنگا جی تھی آج تو لائنیں لگتی ہیں سنگا جی بڑے مندر میں لائن لگتی ہے پوری آج تو مطلب ایسا ٹائم دے beau اچھی بات ہی ہے ایسا کوئی دنیا کا کونہ نہیں ہے جہاں گروہ جی کی سنگت نہیں ہے ایسی کوئی کنٹری نہیں ہے جہاں گروہ جی کی سنگت نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں ہر جگہ پہ گروہ جی کی سنگت ہے سنگا جی یہ گروہ جی کا بلاوا تھا کہ دعا میرے پاس میں سب ٹھیک کر دوں گا اور وہ ہوا سنگا جی وہ ہوا میں جیسی بڑے مندر میں گئی نا میری ہر روز اپنے انکل سے اپنی ننن سے لڑائی ہوتی تھی اس دن سنگا جی بڑا شانت ماحول مجھے خود ہی لگے کہ ارے یہ کیا میں جیسی گھر گئی نا بڑے مندر سے مجھے خود لگا سنگا جی کیا ہو گیا اگدم سے بلکل شانت والا ماحول ہے تو کچھ ہو نہیں رہا کچھ لڑائی جگڑا ہی نہیں ہو رہا سنگا جی ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کو روز کی آلتیں پڑے جائے نا لڑائیاں جگڑوں کی تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ارے آج مطلب سب ٹھیک تو ہے نا سنگا جی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہماری آپس میں لڑائی کی جگہ سنگا جی اتنی بننے لگ گئی ہے نا اتنی بننے لگ گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہم تینوں کی تو یہ گروہ جی نے کر آیا سنگا جی چمتکار میری لائف میں کہ ہم الگ ہونے والے تھے ڈائی ووٹس ہونے والا تھا گروہ جی نے بچا لیا سنگا جی گروہ جی نے بچا لیا ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے تھے سارے کاغذ ریڈی ہو گئے تھے پرانت میں آکے گروہ جی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور مجھے بچا لیا اور سب ٹھیک کر دیا سنگا جی سب ٹھیک کر دیا پلیز آپ اس سسنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو شیئر بھی کرو سنگا جی جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جے گروہ جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جے گروہ جی جے گروہ جی شکرانہ 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 گروہ جی مہاراچ کا سنگا جی سسنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے سرسنگ سننے کو مل سکیں جے گروہ جی سنگا جی